بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید اب دنیا میں جتنی خواتین کو دیکھ لیں چاہے وہ پاکستان کی ہو باہر کی ہو آپ کو ایک میجر ڈیفرنس نظر آگا ہم لوگ ہمیشہ مغرب کی خواتین پر تنقید کرتے ہیں یہ ویسی ہیں وہ ویسی ہیں اخلاقی پوائنٹ آو ویوز اور جو ان کا کیلبر ہے شاید دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا آپ اندازہ کیجئے دس سال جمائمہ نے گزارے ہیں دس سال صرف دس سال گزارے ہیں اس نے عمران خان کے ساتھ لیکن پاکستان کے کلچر کے بارے میں اب وہ کام کرنے جا رہی ہے جو شارک نے کیا تھا شارک پر ایک دفعہ بیزدی کا سیگمنٹ یا ٹھپا لگ چکا تھا کہ جب وہ امریکہ سے آ رہا تھا اس کی تلاشی لی گئی اور اس کو اتنا بیزد کیا گیا اس نے پھر بھارت میں فلم بنائی مائن ایم اس خان امنورہ ٹیریڈسٹ اور وہ دنیا میں اس نے پیغام دیا امریکہ کو بیزد کرتے ہو اس نے پیغام دیا جو اس فلم کے اندر اس نے کلیرلی بتایا اس نے بیزدی اپنی کا بدلہ جو لیا وہ دیکھنے والا تھا جمائمہ کو دیکھی ہے دس سال اس نے عمران خان کے ساتھ گزارے اور اب اس نے ایک فلم بنائی ہے سجل علی کو اس نے کاسٹ کیا ہے اس فلم میں اس نے شبانہ آزمی سے لے کر اور بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا شکر کپور اس کے ڈائریکٹر ہے اب اس کا جو کنسپٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر مشتمل ہے اور آپ اس خاتون کا کیلبر دیکھیں وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں نے عمران خان سے شادی کی تو جب میں آئی یہاں پر تو میں نے دس سال گزارے میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ رہی میں ان کی فیملیس ان کے فادر ان کے تمام لوگوں کے ساتھ رہی میں نے یہاں پر دیکھا کہ جن کی ارینج میریج ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زیادہ تر جو ہے وہ اوویسلی موسلی ہوتی لف میریج وہاں پر پسند آتا ہے تو آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھا طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے تو کاش میری بھی ارینج میریج ہوتی کیونکہ میں نے عمران خان کی فیملی میں دیکھا کہ جس کی ارینج میریج ہے اس میں سارے آگے بڑھتا اگر میہ بی بی میں لڑائی ہوتی ہے تو فیملی کے لوگ آگے آتے ہیں سمجھاتے ہیں بٹھاتے ہیں بیٹھ کر مسئلہ بھی حل کر آتے ہیں اور سارے ہسی خوشی رہ رہے ہیں ایونکہ کسی کو پیار پہلے نہیں ہوتا بعد میں پیار ڈیویلپ ہوتا اور اس نے ایسے سے الفاظ ادا کیے کہ آپ پیار کے سہارے چلتے ہیں پھر آپ کا پیار ڈیویلپ ہوتا ہے آپ اینڈ تک سا دیتے ہیں اسے کہا یہ جو پیار ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اس فیملی کے اندر سیکھا یعنی انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا عمران خان کے ایک بھانجی تھی ان کی جب شادی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی فیملی کو کہا جس کا ڈائلگ میں نے اپنی فلم میں ایڈ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اس فیملی کی جب شادی کا وقت آیا یعنی اس لڑکی کا تو اسے اپنی فیملی کو یہ بات کہی کہ آپ اپنی مرضی کا جوز کر لیں کیونکہ کل کو کچھ ہوگا تو پھر میں کسی اور پر بلیم کر سکوں گی یعنی اگر میں اپنی مرضی کا کروں گی کل کو آپ کہیں گے تم نے تو اپنی مرضی کی تھی تو آپ لوگ اگر جوز کریں گے تو میں کسی اور پر بلیم کروں گی کہتی مجھے اس وقت یہ فنی لگا میں نے اپنی فلم میں ڈائلوگ ایڈ کر لیا لیکن اس صورتحال کے اندر اب مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ پاکستان کا وہ جو کلچر ہے میں نے جا کر اپنے یہاں پر گوروں سے بات کی میں نے اپنے کلیگ سے بات کی میں نے ان کو کہا کہ اگر ارینج میریج دیکھا جائے یعنی پیرنٹ صاحب کے لیے جو چوز کریں وہ لانگ لاسٹنگ ہے پھر اس نے پوچھا کہا کہ بتائیے کہ ڈائانہ کے ساتھ کیا تھا مسئلہ اس کی تو ارینج میریج تھی اس نے کہا بلکو ٹھیک بات ہے میں نے ایسا نہیں کہا کہ ڈائانہ کا یہ جو معاملہ ہوا ہے ہمیشہ ایرر آف ججمنٹ بھی رہتا ہے ہمیشہ مسائل بھی رہتے ہیں چیزیں رہتی ہیں اس کا یہ وطن بھی یہ سو فیصد پرفیکٹ ہو لیکن آپ اس کو لف میریج کے ساتھ کمپیر کریں تو ارینج میریج بہتر ہے کاش ایسا ہوتا کہ اس وقت میری بھی لف میریج نہ ہوتی ارینج ہوتی تو زیادہ چیزیں بہتر ہوتی یعنی اس نے کہا کہ جو میں نے عمران خان کی فیملی کے اندر رہ کر سیکھا ہے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں فیملی کے اندر رہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال لگتے ہیں یہ میں نے کبھی زندگی میں لف میریج میں دیکھا نہیں ہے ارینج میریج کے اندر آپ سارے ایک دوسرے کو لے کر سرتے ہیں اتنا کیلیبر میں نے دیکھا میں یہ سمجھ سی ہوں کہ یورپ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے اب اس میں میں نے کام کیا کیا کہ میں ایک فلم جو بنا رہی ہوں کیونکہ اس میں پرڈیوز کر رہی ہے رائٹر بھی وہی ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے اداکاروں کو لیا اس میں سجل علی سمیت دیگر کو لیا اس نے کہا کہ اصل میں میں اب یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب ارینج میریج کرتے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کیا چیز ہے یہ میرا پوائنٹ او ویو ہے کہ جو ہمیں سمجھ رہا چاہیے اور پاکستان کی جو چیز ہے اگر ہم انٹڈیوز کروائیں یورپ کے اندر ان کو سمجھ آئے دنیا کو بتائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب آپ ذرا اندازہ کیجئے ایک خاتون اس کا کیلبر دیکھئے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے آپ کبھی اس کا موہ تک نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایون کہ اس نے سو لاکھ چاہیاں کیوں اب ہمیشہ اس کو برے الفاظ میں یاد کرتے اس خاتون نے قربانی دی اور اس انسان کو بھی دیکھئے اس نے اس خاتون کو بھی چھوڑ دیا یعنی اس ملک کے لیے اس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ ایک ٹائم یہ آگیا تھا دیکھیں آپ ایک بات بتائیے انسان کی شادی ہوتی ہے کیا اس کو کہا جاتا لگشری لائف امران کھان اتنا زبرجسک منٹیٹر بن سکتا تھا پی سی بی کا چیئرمین بن سکتا تھا ایون کہ وہ سب کچھ بن سکتا تھا بریٹش نیشنالیٹی لے لیتا اور اس کے بعد راج کرتا کرکٹ کی دنیا کے اوپر جاتا یہ ایون کہ آئی سی سی کا چیئرمین بن جاتا سب ہوتا اور دنیا اس کو مانتے لیکن اس نے کام کیا کہ اس نے پاکستان کے لیے ان گندے لوگوں سے جب اس کی بیوی کو چھوڑا اس کے اوپر ٹائلز کا کیس کبھی فلانا کیس کبھی یہودی یہ وہ اور اس کے باوجود اس عورت کے ماتھے پر شکن نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ جس لڑکی کا الزام لگتا ہے کہ امران کھان کے اوپر کہ یہ نجائز ہے یہ فلانا اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس سے رکھا وہ اپنی بیٹی بنا کر ایسا کیلبر ایسا جگرہ آپ نے دنیا کی کسی عورت میں نہیں دیکھا ہوگا یہ اصل میں آپ کی تربیت ہوتی ہے کبھی اس نے رییکٹ نہیں کیا یہ اصل میں وہ کہانی آپ دوسروں کو دیکھ لیں آپ کسی طرح ریحام کھان کو دیکھ لیں وہ باز ہی نہیں آ رہی اس نے پوری ایک گندی پول سمجھ لے بک لکھ دی ہے لیکن اس صورتحال کے اندر آپ اس کو دیکھئے جو ریال عورت ایون کہ امران کھان کو ایک دفعہ سجیست کیا گیا تھا ان کے بڑے ہی ایک قریبی نے کہ جب ریحام کھان سے ان کی طلاق ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جمائمہ سے شادی کر لیں تو شاید جمائمہ بھی تیار ہو جاتی دوبارہ آپ شادی کر لیں لیکن اس وقت امران کھان کو اندازہ تھا کہ اصل میں صورتحال وئی ہے جمائمہ پاکستان نہیں رہ سکتی تھی وہ آج بھی کہتی ہے کہ میں یاد کرتی وہ آتی رہتی ہیں پاکستان وہ یاد کرتی ہے آج بھی امران کھان کی بہنوں کے ساتھ اس کا بہترین تعلق ہے میسج پر بات چیت ہوتی ہے ایونکہ امران کھان سے بھی ان کا میسج جب یاد کیجئے کہ جب وہ معاملات سارے ہوئے جب امران کھان کا کیس تھا ایک عورت نے طلاق لے لی ہے بینک کلوز ہو چکا ہے لیکن اس نے اپنے اثر و رسوگی استعمال کی ہے وہاں پر وہ گئی اس نے ٹرانسکشن کا ریکارڈ نکلوایا اور امران کھان کو نا اہلی سے بچائے یہ ہوتا ہے کیلبر جو ہمارے جتنے بھی ہم کہتے ہیں ایک سو رکعہ فیملی سسٹم ہے یہ ہے وہ یہ تباہی ہے آپ نے کر اخلاقیہ سیکھنی ہے تو آپ ان لوگوں سے سیکھیے اور یہ ریل میں نظر ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے ہم نے کون سے اسلام کو کبھی کوئی فالو کر لیا پاکستان میں سب کچھ ہے سوائے اسلام کے یا حرام کھانا کرپشن کرنا حج کرنا عمرے کرنا حق مارنا یتیموں کا مال کھانا بیواؤں کا ایون کہ ان کو باندھ کر رکھنا ہے پرائیویٹ جیل سب کچھ ہے لیکن اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اور اس عورت کو آپ دیکھیں اس کا کیلبر دیکھی آپ دنیا میں آپ نے کبھی کسی کا اتنا کیلبر نہیں دیکھا ہوگا جو آپ نون لوگوں میں جانتے ہیں ایسے بھی مزاج کے لوگ دنیا میں بستے ہیں اور اب اسے فلم بنا دی ہے لوگوں تب بدلہ لیتے اس کے ملک نے میرے ساتھ یہ کیا فلانا کیا اور وہ چھوڑ کر اس لیے چلی گئی کیونکہ وہ سمجھ سی تھے عمران خان کو اس نے کہا کہ آپ تو مدہر آ جاؤں اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا اس چیز کو کیونکہ میں نے ملک کے لیے جانا ہے اور اس نے اپنی فیملی قربان کر دی اپنے بچے آج دیکھئے کہ جب اس کو گولی لگی ہے تو اس کے بچے ملنے کے لیے ہیں یہ صورتحال ہو چکی ہے اس شخص کی سو آنے والے وقت میں جو حلال چل رہے ہیں جو معاملہ چل رہے ہیں ایک چیز تو کلیر لی تیہ ہو چکی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں سیکھنے کی ضرورت ہے مغرب سے یورپ سے کہ اخلاقیات ہوتی کیا ہے ہمارے باہر سب کچھ ہے سوائے اخلاقیات کے حلال چیزوں کے سوائے ریل دین کو فالو کرنے کے باقی سب کچھ ہے دین کا بگاڑ ہم نے کر دیا ایک دوسرے کو مسلمان ہم نہیں سمجھتے اور حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں ہم ضلیل ہوتے پھرے ہیں لیکن باز نہیں ہم نے آنا حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں